موسیقی پنجاب میں کرونا صورتحال بہتر ہونے پر 15 ستمبر سے سکول کھول دیے جائیں گے سبائی وزیر تعلیم مراد راست کا چھوٹے پر بیغام سبائی وزیر مراد راست کہتے ہیں کہ کرونا وارش کی صورتحال کو محکمہ تعلیم جوزانہ کی بنیاد پر مونیٹر کر رہا ہے ایس او پیس کے مطابق سکول کھولے جائیں گے پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کے اعلان پر بچے خوش ہو گئے ساتذہ کی کرونا سپیس پر عمر درامت کرنے کی یقین دہانی بچوں کا کہنا ہے کہ چھوٹیوں میں ٹیچرز اور کلاس کے دوست بہت یاد آتے ہیں سکول جا کر بہت خوشی ہوگی حکومت نے عید الازہ کی چھوٹیوں کا اعلان کر دیا کرونا صورتحال میں عید پر جمعہ ہفتہ اور اتوار تین دن سرکاری چھوٹیاں ہوگی غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اضافی تاتلات نہیں دی جائیں گی روہ بھرس عید الازہ جنہ کے روز ہونے کا امکان ہے ساتھی آمد آمد مولدان میں مویشی منڈیاں سجنا شروع نشتر ٹو سائٹ شیرشاہ ٹول پلاسا اور پاسمہ جناہ ٹاؤن پیس ٹو میں منڈیاں لگا دی گئیں سرائی کی عوام جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے سب سے بڑی منڈی بلیل پور کا رخ کرنے لگے منڈی میں داخل ہونے والے ماس کا استعمال لانسلی قرار بہاولپور میں عیدے قربان کے جانور مویشی منڈیوں کی زینت بننے کو تیار بڑے اور چھوٹے جانور آئندہ منگل اور بودھ کو مویشی منڈیوں کی زینت بنیں گے مالکان اپنی مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے سرگرم شہر میں چار اور ایجن بھر میں ستائیس مویشی منڈیاں سجیں گی خریدار سستہ جانور لینے کے منتظر بیوپاری مہنگے جانور بیشنے کے لیے پورا سکتے ہیں بکرہ عید کی آمد میں چند روز باقی رہیمیار خان میں شہریوں نے مقامی مویشی فارمز پر موٹے تگڑے خوبصورت اور مناسب ریٹس میں ایک قربانی کا جانور خریدی کی تلاش شروع کر دی جانوروں کی خریدوں فروغ کے دوران ریٹس کی بحث بھی دیدی خریداروں کا کہنا ہے کہ جانور پسند آئے مگر ریٹس کے لیے جیب جواب دے گئی بڑی عید آنے کو بہاولپور میں کرونا کے باعث لوگوں کی قوتیں خرید میں کمی شہریوں نے تحال جانور نہ خریدے بیوپاری پریشانی کا شکار ایک سو ساکھ روپے فیمن فروغت ہونے والا چارہ بھی سو روپے فیمن میں بکنے لگا دیجی خان میں ایبو لجا کی تیاریاں دور و شور سے جاری کیٹل مارکٹ ماریزمنٹ کمپنی کا دیویجن بھر میں کیٹل سیلز پوائنٹ کے لیے جگہ کے تائین پر غور ایم ڈی کمپنی یونس کھیتران کے مطابق سیلز پوائنٹ پر بڑے جانور کی پانچ سو اور چھوٹے جانور کی سو روپے سرویس پیس رسول کی جائے گی ادھر رہیم ریخان میں ایدوالعظہ پر مویشی مردی کے نکات پر دیسٹرک ہیلت آتھارٹی ہیلت کیمپ لگائے گی سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری محکمہ خزانہ نے ایدوالعظہ پر تنخواہیں اور پینشن ایڈوانس دینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تنخواہیں ستائیس جولائی کو ملازمین کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے احکامات جاری ایڈوانس تنخواہیں ملنے کے فیصلے پر سرکاری ملازمین میں خوشی کی لہر دور دی بہاول پورکہ سب سے بڑا زبا خانہ حکومتی توجہ کا منصف جلہ میں سرکاری سطح پر صحتمت گورت سپلائے کرنے والا زبا خانہ جنوبی پنجاب سکریٹریٹ صرف بہاول پورکہ میں بنے گا سابق صوبائی وزیر خوراک سمیلہ چوہدری کی گفتبو کہتے ہیں سکریٹریٹ کا قیام بہاول پورکہ عوام کی تقدیر بدل دے گا سکریٹریٹ کے بیلڈنگ این ایچ اے روڈ پر بننا مناسب ہوگا بہاول پور میں جنوبی پنجاب صوبے کا سکریٹریٹ بننے پر عوام کی خوشی دید دی شہریوں کا کہنا ہے کہ اب کاموں کے لیے مولتان اور لاہور نہیں جانا پڑے گا صوبہ بہاول پور نظر ہی جنوبی پنجاب صوبے کا سکریٹریٹ تو ملا حکمرانوں نے وعدہ پورا کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کو نا اہل قرار دلوانے کی درخواست پر سمات عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے کے بارے میں دلائل کی تیاری کے لیے درخواست گزار کے وکیل کو مزید محلت دے دی سمات گردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی لاہور ہائی کورٹ میں جنوبی پنجاب سکریٹریٹ میں ایڈیشنل شیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی تیناتی خلاف سمات عدالت نے پنجاب حکومت سمیت بیگر پرے کے ان کو نوٹسٹاری کرتے ہوئے ریپورٹ سلب کر لی لاہور ہائی کورٹ میں کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو عدالتی اختیارات دینے کے خلاف درخواست پر سمات کمیشنر اور ڈی سی افسران کی عدالتی اختیارات بارے نوٹسپیکیشن موثل عدالت نے انتظامی افسران کو عدالتی اختیارات استعمال کرنے سے روک کیا ایڈوکیٹ جنوبی پنجاب سمیت بیگر کو نوٹسٹاری جواب طلب کیا تحریک انصاف کی حکومت مرگی، انڈوں اور بھینسوں سے شروع ہوئی روشنی کی تیز رفتاری پر آ کر ختم ہو گئی جو گھوڑا لے کر آئے وہی چل نہ سکا دیویشن صدر پی ایم اے ایپی ایم ایل این نور الحسن کے پی ٹی آئے حکومت پر تنقید کے لشتر بولے مسلم لیگ نون کی قیادت کو سازوشے کر کے ختم کیا گیا جنوبی پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں میں سولر سے بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ نامکمل دو ڈیڈ لائن گزر جانے کے باوجود سکولوں کے بجلی سولر پر منتقل نہ ہو سکی مولتان کے 640 سکول سولر سسٹم کی سہولت سے محروم صرف 420 سکول میں ہی سولر سسٹم لگایا جا سکا لائیہ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہروں کی مشکلات میں اضافہ کر گیا شہر میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دہاز میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی بند شہروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان بہران کو نہ روک سکے لوڈ شیڈنگ سے کاروبار تباہ ہو گئے بہاول پور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر ایشیاں مہنگے داموں ملنے لگیں علاقہ بھجہ نمبر ٹین پر قائم یوٹیلیٹی سٹورز فرنچائز پر ریٹ لیس خائب فرنچائز ہولڈرز یوٹیلیٹی سٹورز پر شینی مارکٹ ریٹ پر بیسے لگے ریجلل مینجر یوٹیلیٹی سٹورز کا کیمبر پر موقع پر لیسے انکار ایدو لازار سے قبل بہاول پور کی یوٹیلیٹی سٹورز سے مسالے غائط سٹورز پر الائچی سورپ میٹ سمیت دیگر مسالہ جانت کی کمی یوٹیلیٹی سٹورز میں قیمتوں میں اضافہ کرنے کے باوجود سٹورز پر مسالہ جات دستیاب نہ کیے سٹور انچارڈز کو کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں تمام مسالے سٹورز پر دستیاب ہوں گے گرام فروشوں اور منافق خوروں کی شامت آگری کمیشنر مولدان شان الہا کنیکشن منافق خوروں کے خلاف پلیک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے ادھر ڈپٹی کمیشنر مزفرگرد امجد شریف ترین کا بھی گرام فروشوں کے خلاف دھیرہ تنگ زرہ بھر میں چینی ستر اور گیس کلو آٹھے کی قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے یقینی بنانے کی ہدایت کر دی پنجاب پوڈ آثورٹی کی غلہ منڈی مولدان سمیت دیگر ازلام میں کاروائیاں جاری چودہ ہزار ایک سو پانچ سیٹر ناکس آئل برامد گیارہ ہزار لیٹر غیر میاری دو مختلف پوڈ پوائنٹ کو سیل کرنے سمیت پچھاس ہزار روپے کے جزمانے بھی آئی بھی گئے مولدان کے باہر لاش نہ ملنے پر ورسہ سرابہ احتجاج نکسر انتظامیوں اور ڈاکٹرز کے خلاف شدید ناربہ سے کی مظاہرین کا کہنا ہے کہ کرونا کا مریض کہہ کر لاش نہیں دی جارہی ڈاکٹرز کی جانت سے کرونا کی پوزیٹیف رپورٹ بھی نہیں دی گئی لاش واپس کرنے کا مطالبہ کیا مہنگائی کم کرو تنخواہیں بڑھاؤ مولدان میں ایپکا کے ذرہ تمام سرکاری مرازمین کا سڑکوں پر احتجاج حکومتی پولیسن کے خلاف ناربہ سے کی گئی مظاہرین کی جانت سے تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا رہیمیار خان میں ریس کی روڈ پر سیدرش کے ناکس انتظامات چھڑک گندے پانی کا طالب بن گئی ریس کیوئرز اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا انتظامیہ بھی خاموش سماشائی شہریوں کا انتظامیوں سے فوری عمل اقدامات کرنے کا مطالبہ لودرا میں رہائشی آبادیوں کے قریب بنائے گئے کنٹرول شیڈ علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے تاپون سے پریشان علاقہ مکینوں کا ناکھ پکڑ کر احتجاج کہتے ہیں کمیشنر مولدان اور متعلقہ حکام اس عذیت سے تفکارہ دلوائیں ڈسٹرٹ آفیسر محولیات کا کہنا ہے کہ شہری کی درخواست پر وزر کیا ہے آبادی تک تاپون نہیں پہنچ رہا خانوال میں روحی بنا تاجروں کی آباس کیفے امانت سوڑ کی ناکارہ سربیش رائن کا درینہ مسئلہ ہوا حل ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر آباس شرازی نے خصوصی گرانٹ سے پائپ لائن تبدیل کرنے کا کام شروع کروا دیا تاجر خوش روحی کا شکریہ ادا کیا نیا والی کی تحصیل ایسا خیل کے علاقہ کمر میں شانی کچھا میں دریائے کچھاؤ سینکڑوں اکر درائی ارازی غریب کسانوں کے گھر اور چیوپل دریا بورٹ ہو گئے مکین نقل مکانی کرنے پر مشبور ہو گئے متاثرین کا علاہ حکام سے بند باندنے کا کام شروع کرنے کا مطالبہ پورٹ ادو میں دریائے سن تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی آمد دو لاکھ سولہ ہزار کیوسٹ ریکارڈ پانی کا اخراج ایک لاکھ نبے ہزار کیوسٹ ریکارڈ کیا گیا چھ موازات تریاب آنے پر متاثرین کو مشکلات لوگ اپنی مدد آپ کے تحت دریائے پانی اوبور کرنے لگے مزفرگر کے باسیوں کے لیے اچھی خبر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے رنگپور میں ریسکیو سینٹر بنانے کی منظوری دی ایم پی ازر عباس ٹانڈیا نے کہا کہ رنگپور مزفرگر شہر سے ستر کلومیٹر دور ہے ریسکیو سینٹر وقت کی ضرورت ہے علاقی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا احمد پور شرکیہ میں نادرا ریجسٹریشن سینٹر نئی بیلڈنگ میں منتقل شاکت آباد پالونی پوڈ کلپ کے قریب نئی بیلڈنگ میں باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا ائر کنڈیشنل ہار مید ایک سب پچاس افراد کے بیٹنی کی گنجائش شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹوکن پروسس کا طریقہ آن لائن اور انتہائی آسان ہے درپیش مشکلات ختم ہو جائیں گی ریلوے انتظامیوں نے گریڈ سترہ اور اٹھارہ کے تین افسران کے تقرروں تبادلے کر دیئے دیویجنل ٹیلیکوم انجینئر عبرار محمد سیال کا کراچی سے ملتان تبادلہ کر دیا اسسسنٹ ٹیلیکوم انجینئر زخی نوازش کو اسسسنٹ سیگنل انجینئر ٹو ملتان تائنات کیا گیا نوٹفیکیشن جاری انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس شریب دستگیر کا ملتان پولس افسر نیت کا دورہ نئے بلوگ کا اتتاق کیا ریجنل پولس آفس میں پولس کے چاکو چوبن دستہ نے سلامی پیش کی آئی جی پنجاب نے آرپیو آفس کے لون میں سودہ لگایا نئے کانفرنس ٹوم اور تھانہ جلیل آباد کی نئی امارت سے اتتاق کیا کمیشر ملتان انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس شریب دستگیر کی پولس دربار کے لیے پولس لائن ملتان آمد ایڈیشنل آئی جی پولس ساؤ پنجاب انام غنی نے استقبال کیا آئی جی پنجاب نے یادگار شہدہ پر حاضری دیا اور گارڈ آف آنٹ لیا آئی جی شریب دستگیر نے نئے ٹرافک بلوگ سمیت مختلف منطوبوں کا افتتاق بھی کیا آئی جی جی جیل خانجات پنجاب مرزا شاہد سلیم بیگ کی ملتان آمد دی آئی جی جی جیل خانجات کا دورہ جیل پولس کی جانت سے سلامی پیش کی گئی آئی جی جیل خانجات نے یادگار شہدہ پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا کہا دورے کا مقصد جیل کے امنے اور قیدین کے مسائل سننا اور حل کرنا ہے جیلوں کی کینٹون کو اپگریڈ کرنے کی نوید بھی سنا بھی رحیم یار خان میں ایم پی اے چوہدری آنست مجید عوامی خدمت میں پیش پیش رہنما پی ٹی آئے چوہدری فاروق کے ہمراہ محلہ قادر آباد برسی کمہارہ چک بہتر جاوید کالونی اور حق باہو مارکٹ کا دورہ کیا علاقہ مقینوں سے مسائل کی آگاہی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حل کرنے کی حقین دہانی بھی کرائی پس ماندہ اور نظر انداز علاقوں میں موشی سرگرمی کے فاروق کا مربوط پلان تیار سیکیٹری سنت و تجارت کیپٹن ریٹائر زفر اقبال کی زرست دارت سیول سیٹریریٹ میں اجلاس ہوا کہتے ہیں سنتی پالیسی دوہزار اٹھارہ کے تحت موشی سرگرمیاں بڑھا کر روزگار کے مواقع پیدا کیا جائیں گے جدی تکنالوجی سیف کے فاروق سے خطے کی غربت اور بے روزگاری کے مسائل کم ہوں گے ڈی جی خان کے مریضوں کے لیے خوشخبری ٹیچنگ اسپتال میں نئی سٹی سکین اور ایم آر آئی مشین انسٹال کرنے کی تیاریاں شروع ایمیل شاہد حسین مگزی نے پرمنالوجی دپارٹمنٹ کی شفٹنگ کو نیو بلوک میں شفٹ کرنے کے لیے احکامات دیئے کہتے ہیں ایک مہینے کے اندر دونوں نئی مشینوں کو انسٹال کر دیا جائے گا ڈی جی خان کے باسیوں کے لیے اچھی خبر جنرل بسٹرینڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا جنرل بسٹرینڈ پر 32 کروڑ 60 لاکھ روپے سے لاغت آئے گی مسافر خوش کہتے ہیں بسٹرینڈ کی تعمیر سے مشکلات کم ہوں گی ملتان کے وارٹر ورس روڈ پر واقعے پارک کی بھی سنی گئی پی اے چے کا پارک کے ایک حصے میں اے فورسٹریشن کا اعلان ویران حصے میں 300 سے زائد 10 سے 12 پھر کے درخت لگائے جائیں گے بہاول لگر میں دینگی کو ہر صورت شکست دیں گے ڈیپٹی کمیشنر محمد شریف خان جدون کی زیر صدارت اجلاس دینگی کے صدبات کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ہرائیت کی ڈیپٹی کمیشنر کہتے ہیں کہ لا پرواہی اور غفرت کا مظاہرہ کرنے والوں کی رپورٹ متعلقہ سیکیٹری کو بھیجوائی جائے گی سرائی کی عوام کورونا وائرس کو مات بینے لگے بہاول نگر میں 29 مریض سے احتیاب ہو کر گھروں کو چلے گئے زلہ بھر میں صرف مریض موجود تمام مریضوں کی حالت تسلی بکش کرار ڈی جی خان ویس مینجمنٹ کمپنی کو 15 جلائے سے فنکشنل کرنے کی تیار دیا ایڈی سی آر سنیلہ فاروخ نے برطور سیو ویس مینجمنٹ کمپنی کام شروع کر دیا سنیلہ فاروخ کا ویر ہاؤس کا دورہ کہتے ہیں ویر ہاؤس میں تمام خراب مریضی کو 15 جلائے تک فنکشنل کیا جائے گا بچلی کی تقسیم کار کمپنی کے دوران میں بیوٹی ملازمین شہید ہونے کا معاملہ مائپکو ملدان میں مرمتی کام کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا سپریٹینڈنڈ انجینئر میاں محمد انور نے کہا کہ اب مائپکو کی ہدایات کے مطابق شٹ ڈاؤن کر کے مرمتی کام یا ٹرانسفارمر وغیرہ تبدیل ہوں گے دکان پر دیر سے آنا کمسن شاگیت کا جرم بن گیا قصوہ مروڈ کے نورپورا شاپ پر موٹسائیکل میکینک نے لیٹ آنے والے کمسن شاگیت کو گھٹنوں مرغہ بنائے رکھا شہریوں کا کہنا ہے کہ ظالم موٹسائیکل میکینک آئے روز شاگیتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے انتظامیہ نوٹس لے بی جی خان میں بارڈر میلٹری پولس کی کاروائی بینل صبائی منشیات کی سمگنی کی کوشش ناکام بنا دی بارڈر ایلیا باباٹر پر کار کے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات پر آمد وغلرز گرفتار مقدمہ درج خانوال میں سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی کا ساتھ وان یوم تاسیز سبائی صدر سرائکستان ڈیموکریٹک پارٹی نعیم خان ڈاہا نے اہدداروں کے ساتھ کےکا تھا پارٹی کے کارکنوں کی شرکت نعیم خان نے کہا کہ حکومت سرائکستان کا وعدہ پورا کرے عبام کو لولی پاپ نہ دے